لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا مَرَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ قسائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو کاٹتے ہیں تو کاٹتے چلے جاتے ہیں شریعت میں حکمیں چار رگیں کاٹنے کے بعد جانور چھوڑ دو اس کو تڑپنے دو سمجھ رہے ہو؟ تڑپنے دو اس تڑپنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا جتنا بلڈ ہے وہ نکل جاتا ہے زبا کرنے میں بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس کا خون سارا خون گندی اور ناپاک چیز ہے وہ باڈی سے کیا ہو جاتی ہے اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں یہ جو جانور میں کوئی بیماری ہونا تو اس کے خون میں ہوتی ہے خون کا نکلنا ضروری ہے گوشت صاف ہو جاتا ہے اس سے اب قسائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اس دن میں نے بتایا نا تو سلام کا جواب نہیں رہتے زبا کرنے کے بعد اس کے گلے میں چوری مارتے ہیں اس کی یہ جو پیچھے آسابی رگ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں اس سے جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور تھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس خونٹے سے جانور باندھا ہوتا وہ خونٹہ بھی خالی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس خونٹے سے کس کو باندھیں قسائی کو باندھیں کیونکہ قسائی کنٹرول میں نہیں آتا اس کو آپ سو دفعہ بھی کہیں بھائی نہیں کاٹو وہ پھر بھی کاٹتا ہے لیکن ایک جو ایک حکمت ہے زبا کا ایک شریح طریقہ ہے اس طریقے پر تو عمل نہیں ہوا نا جانور تو حلال ہی رہتا ہے لیکن ایک کراہت آتی ہے کراہت مکروح عمل ہے یہ اس لیے قسائی کو پہلے گائے پہ جتنے آدمی تھے نا اس سے زیادہ آدمی قسائی پہ چھوڑ دیں آپ اس کو بولیں اس کو تڑپنے دو اور اس وقت تک وہ آٹھ آدمی کس کو پکڑ کے رکھیں گے قسائی کو پکڑ کے رکھیں کیونکہ وہ بھاگے گا وہ آئے گا وہ لیکن ہی نہیں مکارٹن ہو اس کو پکڑیں آپ یا کھوٹے سے باندھیں باقی جب جانور تھنڈا ہو جائے تو پھر کہیں آپ اب تمہارا کام شروع ہے سمجھ گئے یہاں تک تیسرا مسئلہ جب جانور زبا کریں تو بعض دفعہ آپ زبا کر رہے ہوتے ہیں کسائی بھی آکے ہاتھ لگا دیتا ہے اس لیکن وہ تکبیر نہیں پڑتا جب دو آدمی مل کے گلہ کاٹیں گے تو دونوں کے لیے تکبیر پڑنا ضروری ہے اگر ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور مکمل حرام ہو جائے گا اس کا گوشت کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا انہوں نے گھٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں موں میں موہ ہیل ہی نہیں رہا ہوتا ان سے تو ان سے بولے بھائی گھٹکا تھوڑی دیر کے لیے پھیک دو تسلی کے ساتھ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑو زور سے اور علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہیں ان کو بھی چاہیے تکبیر پڑھ لیں تاکہ جو وہ جو ہے نا جو زبا کر رہا ہے اس کو یاد آ جائے بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی تو بھی جانور حلال ہے لیکن جان کر اگر چھوڑ دی یا مسئلہ کا علم نہیں تھا یا قصائی یہ سمجھتا ہے اس نے پڑھ لی تو کافی ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جانور کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا بھولے سے چھوڑ جائے تو ایک الگ بات ہے جان بوچ کر تکبیر چھوڑیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا البتہ آپ چار رگے کاٹ چکے تھے پھر کسائی نے چھوڑی ہاتھ میں پکڑی ہے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر وہ تکبیر نہ بھی پڑے تو جانور کیا ہے حلال ہے شروع کی رگیں جب کٹتی ہیں تو اس میں تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے آج کل یہ فارمی مرگی والے بھی تکبیر نہیں پڑھ رہے ہیں تو میں نے کئی دفعہ پکڑا ہے ان کو جا کے پکڑا کریں ان سے بولیں زور سے بولا کرو ویسے تو باتیں چیخ چیخ کرتے ہیں جب اللہ کا نام لینے کا بکتا ہے تو بطنی نام ہی نہیں لیتے وہ تو انہوں نے بھی گھٹکے رکھے گئے ہوتے ہیں موں میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ گھٹکے کے ساتھ تکبیر پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے گھٹکے والوں سے اس کی تحقیق کیا ہو گئے تھا پان بھی موں میں تو سلام کا جواب نہیں دیتا وہ تکبیر کہاں سے پڑھے گا ابھی کچھ دن پہلے میں جا رہا تھا کسی سے مٹسکل والے سے راستہ پوچھا اس کے موں میں گھٹکا تھا پورا گھٹکا اس نے موں سے پھیکا ہے میری خاطر اس کے بعد اس نے والیکم سلام کہا اور پھر مجھے اگرس بتایا میں نے کہا دیکھو یہ یہ حالات ہیں تو اللہ کا نام لینا ہے زور سے ٹھیک ہے اور جانور خود زبا کیا کریں قسائے سے باقی کام کروالے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور زبا کیا صحابہ خود جانور زبا کیا اگر یہ عبادت ہے اور غلماء کہتے ہیں کہ جس سے جانور زبا ہوتا ہے نا اس سے بھی انشاءاللہ اس گوش میں کیا آتی ہے لذت اور برکت تو آپ خود کریں اگر قسائے نیک آدمی ہے تو ٹھیک ہے اس سے کروالے قسائے میں نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بہتر یہ کہ آپ کا جانور ہے تو آپ چھوڑی خود چلائیں بعض لوگوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے چھوڑی نہیں چلتی ان سے تو ان کو چاہیے چھوڑی چلائیں کیونکہ اسلام اتنے دل کی نرمی کو پسند نہیں کرتا اگر اتنا نرم دل ہوگا تو آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے آئی بات سمجھ میں ہوا او ہر سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بھیکε بھیکed ہوتا دل چرا موسیقی